اللہم صلی و صلی و مبارک على سیدنا محمد و عالم محمد هو اللہ الذي لا الہ الا هو آلم الغید والشہادت والرحمن الرحیم هو اللہ الذي لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المحمن العزیز الجبار المتكبر سبحان اللہ الرحمن الرحیم واللہ الخالق البارئ المصور لہو الاسماء الحسناء یو صبح لہو ما فی السماوات والارد وہو العزیز الحقیم صلی اللہ الرحیم میرے دوستو میرے بھائیو اصد صاحب آپ اوپر آجائے اصد صاحب سٹیج پہلے میرے دوستو میرے بھائیو سٹیج پہ بیٹھے ہیں ہماری دہائی محترم شہریار بھائی اصد قیصر صاحب تشریف لے آئے ہیں شہریاری صاحب کا بھی نام تھا ہم بیزی ہوگئے ہوں گے سابزادہ حامد رضا صاحب انہوں نے بھی آنا تھا آج علامہ صاحب موجود ہیں عمر بھائی ہیں گریشتر صاحب ہیں شہدانہ بھی بھی ہیں اور جتنے بھی ہمارے دوست جمال ایسل صاحب موجود ہیں آپ سب کو بہت بہت خوش آمد دیکھ دو تین منٹ بات کر کے پھر میں اپنے محترم جو ہماری گیسٹ ہیں جو سپیکرز ہیں ان کو آپ سے مخاطب کرائیں گے میرے دوستو آج شدہائی اہمدن ہے پندرہ مارچ وہ دن جب تاریخ میں پہلی بار پچھلے سو ڈیر سو سالوں سے مسلمانوں کو مار پڑھ رہی ہے پوری دنیا میں کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ خلافت کے ختم ہونے کے بعد پہلی جنگ عظیم کے بعد کوئی ایک واقعہ کوئی نہیں بتا سکتا ہے کہ کسی مسلمان ملک میں کسی اور ملک میں حملہ کر کے ظلم زبردستی کی ہو جو آج فلسطین میں ہو رہا ہے جو آج کشمیر میں ہو رہا ہے اور ہمارا دین ہمارا مذہب امن کا دین ہے ہمارے آپ کے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تاریم جب پران عظیم شان میں ہوتی ہے تو رحمت العالمین ان کو خطاب ملتا ہے رحمت المسلمین صرف نہیں ہے لیکن یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ پوری دنیا میں ظلم بھی مسلمان سے ہوتا ہے گھر بھی مسلمان کا جلتا ہے بچے بھی مسلمان کی شہید ہوتے ہیں اور گنہگار بھی مسلمان ہیں جہاں ظلم ہوتا ہے جہاں ٹیرونزم ہوتی ہے کوئی نہیں کہتا کہ یہ جیوش ٹیرونزم ہے یہ کرسچن ٹیرونزم ہے یہ ہندو ٹیرونزم ہے لیکن جہاں کسی مسلمان کا نام آتا ہے تو پھر کہتے ہیں اسلامیک ٹیرونزم ایک زمانے سے ایسی ریڈرشپ کی ضرورت تھی کہ وہ دنیا سے انگیج کرے وہ معذرت خواہانہ رویہ نہ اپنائے نہ پولوجیٹک ہو بلکہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان سے انگیج کرے بتائے کہ مسئلہ ہے کدھر کیا مسئلہ ہے کیوں جب کل عالم اسلام میں کچھ نہیں ہوتا لیکن جب آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شام میں کچھ تاخی ہوتی ہے تو امت مسلمہ کیوں کھڑی ہوتی ہے کیا یہ خدا نخاصہ دیشن کرتے ہیں نہیں ان کی محبت ہے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور یہ بات یہاں سے پاکستان کے وزیراعظم جناب عبران خاند صاحب لے کے گئے اور اقوان متحدہ میں بجائے اس کے کہ وہاں لانتان کرتے ایسی بات کرتے جس سے مغرب میں مشرق میں یا اسلام میں اور غیر اسلام دنیا میں فاصلیں مزید بڑھتے انہوں نے اس کنفیوجن کو ختم کیا ان سے انگیج کیا اور بتایا کہ جب دن مارک میں رسالت کے خراب آپ حضیان کوئی بگتا ہے یا جب کسی اور ملک میں نیدرینڈز میں یا کچھ سلمان روشتی جیزا کوئی شاہدہ میں رسول وہ کوئی ساخی کرتا ہے تو اس کا درد ہوتا ہے عمت مسلمہ کو کیونکہ عمت مسلمہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوالولات سے زیادہ عزیز ہے بہت بڑی کامیابی حاصل کی عمران خان صاحب نے جب اقوام مہتحدہ کے سب سے بڑے پلانٹ فارم پہ پہلی بار بین الاقوامی انٹی اسلام و فوربیا ڈے کے طور پر پندرہ مارچ کو منوایا اور دنیا کو میسج دیا کہ اسلام آمند کا دین ہے افسوس کی بات ہے آج وہ شخص جو عالم اسلام کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک وکیل کے طور پہ کل عالم سے مخاتب ہوا آج اس کو اسلام کی محبت حرمت رسول کی حفاظت عالم اسلام کے تحافظ اور پاکستان میں دو بار پوری عمت مسلمہ کو افغانستان میں آمن لانے کے لئے کھٹا کیا اور جب انہوں نے یہ بات کی تھی دوسری عالمی کانفرنس میں جب عمت مسلمہ کو کھٹا کیا عمران خان صاحب نے یہاں کہا پارلیمنٹ میں کہ آؤ تمام عمت مسلمہ کیلئے اڑران ایک بلوک کی طرح مضبوط ہو اور تب ہی ہم کشمیر اور فلسطین کی بات کر سکیں گے جب انہوں نے اسلامی بلوک کی بات کی حرمت رسول کی بات کی ختم نبوت کی بات کی مہتینہ کی ریاست کی بات کی تو وہاں عالم بلز رنگ ہوئے کہ نہیں یہ تو ایک اور ٹیپو سلطان پیدا ہو رہا ہے میرے دوستو بات لمبی نہیں کرنا چاہتا مجاہد اسلام عمران خان مجاہد اسلام عمران خان انشاءاللہ جو بڑا کام عمران خان کر گئے اس کو ہم انشاءاللہ آگے لیتے جائیں گے اور جلد ہی ایک بار پھر آپ کے اور ہمارے اس ملک حقیقی وزیر آزم عمران خان صاحب ایک بار پھر وزیر آزم پاکستان کے طور پہ اسی عالمی فورم میں جا کے اسلام کا حرمت کا رسالت کا اور ہمارے دین کشمیر کا فلسطین کا مقدمہ لڑنے جائیں گے انشاءاللہ آپ کی دعوں سے آپ قیامت کا بہت شکریہ اس دعا کے ساتھ کہ جلد ہی خان صاحب ہمارے بیچ ہوں اور جن کا اصل کام ہے اس عمد اور اس ملکو لیڈ کرنا اللہ واپس وہ ذمہ داری ان کے حوالے کریں